اگر آپ سپیس اور ایسٹرونومی میں روچی رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہماری دھرتی کا انت سورج کے کارن ہوگا اور ایک دن سورج ہماری دھرتی کو نگل لے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مانف سبحتاب بہت پہلے ہی یا تو سماپت ہو چکی ہوگی یا کسی دوسرے پلینٹ پر اپنا نیا ٹھکانہ بنا لے گی۔ وائجر 1 جو کی 1977 میں چھوڑا گیا تھا اور اس سمیہ یہ انترسٹیلر سپیس میں یاترہ کر رہا ہے اس سمیہ بھی سرکشت رہے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وائجر 1 اس سمیہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ یہ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے اب ٹائم ویسٹ کیے بنا انند کی یہ یاترہ شروع کرتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ پانچ ارب سال بعد جب سورج ایک وشال ریٹ جائنٹ بن جائے گا تو یہ ہماری پرتوی سمیت منگل تک سبھی پلینٹس کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ بے شک تب پرتوی کا استطیتو نہیں رہے گا لیکن وائجر 1 اس سمیہ بھی سرکشت ہوگا۔ سائنٹسٹس کے اسٹیمیت کے مطابق یہ گھٹنا لگ بھگ پانچ ارب سال میں ہوگی۔ اس سمیہ وائجر 1 ہمارے سولر سسٹم کے باہر انٹرسٹیلر سپیس میں یاترہ کر رہا ہے اور اس کی گتی لگ بھگ سترہ کلومیٹر پرتی سکنڈ ہے یعنی لگ بھگ اکسٹھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹا۔ یہ گتی انترکش کے وشال آکار کے مقابلے چھوٹی لگ سکتی ہے لیکن یہ اب بھی ایک نرنتر گتی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وائجر 1 کا جو نیوکلئر پاور سورس ہے وہ ایک پلوٹونیم بیسٹ ریڈیو آئیسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر ہے جو لگ بھگ دو ہزار پچیس تک کام کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اس سپیس کرافٹ کے ویگانک اپکرن اور کمیونکیشن سسٹمز بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس کے پروپلشن کے لیے اسے فیول کی آوشکتہ نہیں ہے۔ یہ یان اپنے انرشیا کے ذریعے اسی گتی سے یاترہ کرتا رہے گا جب تک کی کوئی باہری بل اسے رکنے یا پرباوت کرنے کا پریاس نہیں کرتا۔ لیکن کئی لوگ یہ سوال کریں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ سپیس میں کوئی سپیس کرافٹ بینا کسی فیول کے ہمیشہ آگے بڑھتا رہے۔ اس کا جواب نیوٹن کے فرسٹ لو آف موشن میں ہے۔ نیوٹن کا پہلا گتی کا نیم جسے انرشیا کا نیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی وسطو جو ستھر ہے وہ تب تک ستھر رہے گی اور جو وسطو گتی میں ہے وہ تب تک سیدھی ریکہ میں چلتی رہے گی جب تک اس پر کوئی ایکسٹرنل فوس اپلائی نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ پرتوی پر گراویٹی اور ائر ریزسٹنس کے قارن کوئی بھی وسطو لگاتار موو نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب کوئی سپیسکرافٹ انترکش میں لانچ ہوتی ہے اور ایک بار اپنی ڈیزائرڈ سپیڈ پر پہنچ جاتی ہے تو اسے چلانے کے لیے انجن کو لگاتار چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بار چلنے کے بعد سپیسکرافٹ بینا کسی فرکشن کے سپیس میں موو کرتی رہتی ہے۔ انجن صرف تب چلایا جاتا ہے جب سپیسکرافٹ کی ڈائریکشن یا سپیڈ کو چینج کرنا ہو۔ جو ساتلائٹس پرتوی کے چاروں اور گھونتی ہیں وہ اپنے انرشیا کی وجہ سے اپنے اوربٹ میں بنی رہتی ہیں۔ جب تک ان پر کوئی بڑا باہری فوس نہیں لگتا ان کا موشن جاری رہتا ہے۔ پرتوی کی گراویٹی انہیں اوربٹ میں رکھتی ہے اور ان کا انرشیا انہیں سیدھی دشا میں چلتے رہنے کے لیے مضبور کرتا ہے۔ اس لیے وائیجر ون تب تک چلتا رہے گا جب تک کی کوئی گراویٹیشنل فوس اسے اپنی اور نہیں کھینچ لیتی۔ اپنی ورطمان گتی سے پانچ ارب سال میں وائیجر ون دو دشملہ چھ آٹھ کونٹیلین کلومیٹرز کی دوری تیہ کرے گا۔ یہاں ایک اتدک وشال دوری ہے لیکن پھر بھی یہ انٹرسٹیلر سپیس کے پیمانوں کے مطابق یہاں بہت کم مانی جائے گی۔ اگر اس دوری کو لائٹ ائرز میں کنورٹ کریں تو یہ دو لاکھ چوراسی ہزار لائٹ ائرز ہوگی۔ یہاں ایک اتدک وشال دوری ہے لیکن پھر بھی انٹرسٹیلر سپیس کے پیمانوں کے مطابق یہاں بہت کم مانی جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہ مان کر چلے کہ وائیجر ون ایک سیدھی لائن میں چلے گا یہ سپیسکرافٹ ہماری ملکی وے گیلیکسی سے بہت دور نکل جائے گا۔ وائیجر ون کا ورطمان ٹراجیکٹری کسی خاص تارے کی اور نہیں ہے لیکن کچھ ایسے سمبھاوت دیسٹینیشن ہے جہاں یہ یان پہنچ سکتا ہے یا جن کے پاس سے گجر سکتا ہے۔ وائیجر ایک کی دشا میں گلیس چار سو پینتالیس نامک ایک تارہ ہے جو ایک ریڈ ڈواف ہے اور لگ بھگ سترہ دشملہ چھہ لائٹ یئرز دور ستھت ہے۔ وائیجر ایک اس تارے کے پاس سے قریب چالیس ہزار ورشوں میں گزرے گا۔ ایک انٹریسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اکیلے وائیجر ون کو اس تارے تک پہنچنے میں تین لاکھ سال لگتے لیکن کیونکہ یہ تارہ بھی ہماری طرف ہی بڑھ رہا ہے اس لیے وائیجر ون اس تارے تک پہنچنے میں صرف چالیس ہزار ورش ہی لے گا۔ ہماری ملکی وے گیلیکسی اپنے سینٹر کے گرد گھومتی ہے۔ گیلیکسی کے سبھی تارے، گرہ، نیبیولاس آدھی جس میں وائیجر ون بھی شامل ہے۔ گیلیکسی کے کیندر کے چاروں اور گھوم رہے ہیں۔ ملکی وے کو اپنی ایک روٹیشن پوری کرنے میں لگ بھگ دو سو تیس ملین سال لگتے ہیں۔ پانچ ارب سال میں وائیجر ایک نے قریب اکیس بار ملکی وے کی پرکرمہ پوری کر لی ہوگی۔ ہر پرکرمہ کے دوران اس کی دشا اور گتی میں چھوٹے چھوٹے بدلاو آ سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ سمبھاونا یہ ہے کہ لگ بھگ پانچ ارب سال بعد ملکی وے اور انڈرومیدہ گیلیکسی کے بیچ ایک بڑا کولیوزن ہوگا۔ اس تقراو کے پرنمہ مسوروپ ہماری گیلیکسی کا روپ پوری طرح بدل جائے گا۔ وائیجر ون اس تقراو کا حصہ ہو سکتا ہے اور اس کے ٹریجیکٹری میں بڑے بدلاو آ سکتے ہیں۔ ایک اور سمبھاونا یہ ہے کہ وائیجر ون ملکی وے سے اتنا دور چلا جائے کہ یہ ہماری گیلیکسی کی سیما کو پار کر کے انٹرگلیکٹک سپیس میں پہنچ جائے۔ ایسا ہونے پر وائیجر ون اور بھی دور گہرے انترکش میں کھو جائے گا جہاں اسے کوئی گرائیٹیشنل فوس بھی پربھاویت نہیں کرے گی۔ یہ ایک ایٹرنال جرنی پر نکل سکتا ہے۔ وائیجر ون پر ایک خاص گولڈن ریکارڈ لگایا گیا ہے جو ایک سندیش ہے کسی بھی انٹیلیجنٹ لائف فارم کے لیے جو اسے بھوشے میں کھوچ سکے۔ اس گولڈن ریکارڈ میں پرتوی کی آوازیں، تصویریں اور ویجیان سے سمبندت جانکاری ہے جو ہمارے گرہ اور مانوتہ کو رپریزنٹ کرتی ہیں۔ حالانکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا پانچ ارب سال بعد بھی وائیجر ون سرکشت رہ پائے گا؟ انترکش کی ہارش کنڈیشنز جیسے کوزمک ریڈییشن اور مایکرو میٹیورائٹ ایمپیکٹس اسے دھیرے دھیرے نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ پرکریہ بہت دھیمی ہوگی۔ اگر کسی دور کی سیولائزیشن نے اسے کھوجا تو یہ ہمارے لیے ایک اعتحاسک کھشن ہوگا۔ حالانکہ اس بات کا ہمیں کبھی پتا نہیں چل پائے گا۔ وائیجر ون صرف ایک انترکش یان نہیں بلکہ مانوتہ کا ایک انچ ہے جو انترکش کی اننت گہرائیوں میں اپنی یاترہ کر رہا ہے۔ جب تک ہمارا سورج ایک وشالکائے لالتارے میں بدل کر پرتوی کو نگل لے گا تب تک وائیجر ون اپنے اننت سفر میں کہیں دور کبھی ختم نہ ہونے والی جرنی پر جا چکا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انٹریسٹنگ لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔